آج ہم سب سے پہلے تھوڑی سی ٹرانسیشن ویکٹرز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ لاس والا جو لیکچر تھا اس پہ ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ جو بھی ایک لیٹس ہوتی ہے اس میں سمال گروپ آف پوائنٹس ہوتے ہیں جس کو ہم نے پیٹرن یونٹ کا تھا اور یہ جو پیٹرن یونٹ ہوتا ہے یہ رپیٹ کار رہا ہوتا ہے لیٹس میں اور یہ جو ریپیٹیشن آف کیا ہے وہ ہوتی ہے بای بینز آف ٹرانسلیشن ویکٹرز اب دیکھیں جیسے مسال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک لیٹس ہے اور جس کو میں نے سرکل کیا ہے یہ ایک لیٹس پوائنٹ ہے یہ بھی ایک لیٹس پوائنٹ ہے اب اگر میں نے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ پر موو کرنا ہے میں نے موو کرنا ہے ہوریزونٹلی تو یہ والی لائن یہاں سے میں ایک لائن دراؤ کرتی ہوں جو کہ اس کو جا کے ملاتی ہے یہ لائن جو ایک پوائنٹ کو ملا یہ دوسرے پوائنٹ سے یہ تو ایک ٹرانسلیشن ہو گئی اس کے بعد اگر میں اس کے اوپر ایرو ہیڈ ڈال دیتا تو یہ ایک ڈائریکشن بھی شو کر رہا ہے کہ ہم ادھر کو موو کر تو یہ ٹرانسلیشن ویکٹر ہو گیا جو میں نے اس طرح سے ہوریزونٹلی موو کیا ہے اس والی سے جس کو انسرکل کیا ہوا ہے اور رائٹ سائٹ پہ میں گئی ہوں تو اس کو میں نام دے دیتی ہوں ویکٹر ا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر میں نے یہ والے پوائنٹ سے جس کو میں اگین سرکل کر رہی ہوں میں موو کرتی ہوں ورٹیکلی اپورڈ تو ورٹیکلی اپورڈ اس پوائنٹ کے اوپر اور اگین جو لائن جوائن کر رہی ہے وہ ہو گیا اس کا ٹرانسلیشن اس سائٹ پہ جو ورٹیکلی اپورڈ ہے اس کو میں نام دے دیتی ہوں بی تو یہ جو کسی بھی لائٹس میں جب ہم نے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں موو کرنا ہے تو ہم نے ان دونوں ویکٹرز کو ویکٹرز کے ترہو موومنٹ ہونی چاہیے اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہے اس کو میں نے سرکر کیا کوئی پوائنٹ ہے اور یہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جو origin ہے آپ کہلو کہ میں نے اس پوائنٹ تک موو کرنا ہے تو مجھے ہمیشہ لائٹس میں اس کو through the translation ویکٹرز موو کرنا ہوگا مطلب مجھے سب سے پہلے اس origin والے پوائنٹ سے موو کرنا ہے towards the right کونسا میں نے ویکٹرز یوز کیا کونسا یعنی کہ transition ویکٹرز یوز ہوئے پھر میں نے ورٹیکلی اپورڈ گئی اس پوائنٹ کے اوپر کونسا والا transition ویکٹرز یوز ہوئے بی یا اسی کے opposite آپ کہلیں کہ دو طریقے بھی ہو سکتے ہیں میں اس پوائنٹ سے پہلے ورٹیکلی اپورڈ جاؤں بھی یوز کیا ہے اور پھر میں ورٹیکلی پھر میں horizontally right جاؤں اور پھر میں again a vector یوز کیا ہے تو کسی بھی طرح سے آپ اس کے اوپر اس پوائنٹ تک پہنچ سکتے ہیں by using the translation vectors میں نے اس کے اوپر like اس پوائنٹ سے میں اس پوائنٹ کے اوپر اس طرح سے move نہیں کر سکتی یہ جو یہاں سے ایسے نہیں کر سکتی مجھے اس طرح سے move کرنے towards right like horizontally اور پھر اس کے بعد vertically upward اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لئے یعنی کہ مجھے translation vectors کا سہارہ لیتے ہوئے آپ یوں کہہ لو کہ اس پوائنٹ تک جو ہے وہ ریچ کرنے سو تو translation vectors کیا ہوگی وہ والے vectors ہیں جس کی وجہ سے ہم translation کا ملہب ہوتا ہے from one point to some other point اور vectors جو ہیں وہ اس کو شو کر رہے ہیں اس کی direction کی کون سی ہے قصہ سے ہم move کر رہے ہیں تو یہ جو translation vectors ہیں اس کی وجہ سے ہم move کریں گے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں لائٹس کے اندر translation vectors کی تو آپ کو میدہ سمجھ آگئے ہوگی سو تو translation operation کا کیا مطلب ہے سو translation operation کا مطلب ہے کہ جو translation vectors کو use کرتے ہوئے ہم کسی بھی لائٹس کے اندر جو move کر رہے ہیں کسی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کے اوپر کر رہے ہیں تو وہ جو سارا ہمیں کام کر رہے ہیں جو operation کر رہے ہیں by using the translation vectors اس کو ہم کہیں گے translation operation so mathematically ہم translation operation کو represent کرتے ہیں capital T سے so capital T is equals to N1A plus N2B plus N3C اور A, B and C جو ہیں یہ vectors یہ میں لکھ رہوں in 3D یہ 3D میں ہے یعنی کہ 3 axes جو ہے وہ ایک ایسی لائٹس ہے جو کہ 3 dimensional لائٹس ہے سو اس میں یہ جو N1 ہے N2 ہے اور N3 ہے اس کو ہم کہتے ہیں integers arbitrary integers integers اور A B and C جو ہیں یہ translation vectors ہیں translation vectors چونکہ یہ جو translation vectors جو کہ یہ 3 axes کے long ہیں جیسے آپ یہ کہہ لے جیسے میں نے آپ کو بھی define کیا تھا کہ A horizontal vector B vertical اور C third axis ہے اس کے long ہوگا چونکہ یہ axis کے long ہے اس لئے ہم اس کو crystal axis بھی کہتے ہیں crystal axis بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ bases بھی کہتے ہیں bases not only bases but bases vectors crystal axis اور bases vectors یہ بھی ڈیفرنٹ بکس میں آپ جو ہیں وہ ناموں سے بھی اس کو جو ہے وہ لکھا جاتا ہے ایک فرنچ فرنچ فسیسسٹ اور سٹیلو گریفر تھے اگسٹی بریویس اگسٹی بریویس سٹیلویس ان 1848 سٹیبلش اس وجہ سے ہم یہ کہتے کہ 2D میں 5 بریویس لیٹس ہیں اور 3D میں 14 بریویس لیٹس ہیں اور یہ جو فسیسس تھے بیسکلی یہ اس کنکلوجن پہ یہ یعنی کیرون یہ چیز اس طرح سے اسٹیبلش کی تھی جو ہمارے پاس پوائن گروپ آپ پریشنز ہیں وہ بیسکلی کچھ ہی لیٹس کے ساتھ ان کی کنسیس تینس ہی ہے اور اب ہم یہاں پہ اس لیکچر میں ان پوائن گروپ آپ پریشنز کی اوپر نہیں جائیں گے ہم صرف یہ discuss کریں گے کہ جو 2D میں 5 پریویس لیٹس ہیں اور 3D میں 14 پریویس لیٹس ہیں وہ کس کس طرح کی ہیں ان کی کیا ڈیمینشنز اور ان کی کیا آگے سے نام ہیں اب ہم بات کرتے ہیں types of lattices in 2 dimension سب سے پہلے جو ہم لیٹس کنسیدر کر رہے ہیں وہ ہے ریکٹینگل اور پریمیٹیو کس طرح سے ہے ہم نے کیسے اس کو نام دیا سپوس یہ ایک لیٹس ہے دیکھیں کہ ایک پوائنٹ کو میں دوسرے پوائنٹ کے ساتھ ملا رہی ہوں اور اگر وہ لیٹس اس طرح کی بنتی ہے جس کے اندر یہ جو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ ہوریزونٹلی کون سے والا translation ویکٹر ہوتا ہے اور یہ جو ورٹیکل ہی ہے وہ کون سے ہوتا ہے بی اور اگر میں کون کے ان دونوں کے درمیان میں جو اینگل ہے اس کا نام رکھ دیتی ہوں گیمہ اور اگر میں اس کا یونٹ سیل دیکھو کس طرح سے ہے تو میں اس کو ڈاٹی لائن کے ساتھ جوائن کر دیتی دیکھنے کے لیے کس طرح کی شکل ہے اس یونٹ بی اور جو اینگل دونوں کے درمیان میں گیمہ دیت اس اگر اس طرح کی لائٹی سیچویشن ہے تو اس طرح کی لائٹی کو ہم کہیں گے ریکٹانگولر پریمیٹیف اور اس کا جو یونٹ سیل بن رہا ہے یہ دیکھیں میں دوسری سائی پر ملائی ہیں جو ڈاٹی لائن کیا ہے ریکٹانگول اب اگر ہم نے پیچھے پڑھا تھا جو نمبر وان ٹائپ تھی وہ کونسی تائپ تھی کہ وہ ایک ریکٹانگولر جو ہے وہ پریمیٹیف تھی لیکن اگر سیکنڈ جو ٹائپ ہے وہ ہے ریکٹانگولر سینٹر ریکٹانگولر سینٹر اب اس کا کیا مطلب ہے یہ کا لائٹس کنسیڈر کریں اس میں اگر میں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ یہ لائٹس پوائنٹ کو ملا رہی ہوں اس طرح سے یہ ہمیں پس translation vector A ہے اور اس طرح سے میں ادھر سے یہ ملا رہی ہوں اور یہ میرا translation factor بھی ہے اور اس کو complete کرنے کے لئے اگر میں unit cell دیکھتی ہوں جو doctored line کے ساتھ میں باقی sides کو join کر رہی ہوں تو وہ rectangle بنا رہے اور اس کے بعد angle کو میں نے کہا تھا کہ سپوز ہم angle consider کر لیں تو اس کا نام جو ہے وہ gamma رکھ دیتے ہیں تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں بھی جو sides ہیں a اور b so a b equal نہیں ہے اور جو gamma ہے وہ 90 degree کے equal ہے لیکن اس کے بعد آپ note کریں کہ اس کے درمیان میں بھی lattice point ہے اس وجہ سے ہم اس والی جو بریویس لائٹیس اس کو کہتے ہیں rectangular centred بریویس لائٹیس اور اس کا بھی unit cell ہے وہ پچھلے ہے لیکن بیسیکلی ہم rectangular کہیں گے کہ اس کا unit cell وہ rectangle ہے اب جو next oblique brevis lattice ہے یہ third type of lattice ہے oblique brevis lattice یہ third type of lattice ہے اور اس کو سمجھ نے کے لئے again میں ایک lattice میں نے draw کی ہے آپ اس میں دیکھیں اور میں join کروں in lattice points کو اور جو dimensions اس طرح کی آتی ہیں یہ A ہے اور B ہے اور دونوں کے دمیان میں angle جو ہے وہ gemma ہے اور اگر میں اس کو complete کرنا چاہوں unit cell بنانا چاہوں dotted line سے represent کر رہی ہوں تو وہ کون سی شکل بن رہی ہے کہ اگر اس کی شکل بن رہی ہے وہ ہوگا آپ دیکھیں کہ it's a parallel gram تو اگر ہم کہیں کہ A جو ہے وہ B کے equal نہیں ہے اور even جو angle ان دونوں کے دمیان میں gamma that is not equal to 90 degree اور اس کا unit cell بن رہا ہے وہ ایک parallel gram ہے تو اس طرح کی جو previous lattice ہوگی اس کو ہم کہیں oblique previous lattice اب جو next ہے وہ ہے square previous lattice اس کو آپ دیکھیں یہ تو بہت آسان ہے اس کو understand کرنا یہ ہماری کون سے ہو گیا number یا 4th number ہو گیا square previous lattice تو اس کو ہم دیکھتے ہیں میں نے یہ lattice draw کی ہے یہ points ہے اگر میں ایک point کو دوسرے point کے ساتھ اور یہ ہمارے پاس a ہو گیا اور یہ ہمارے پاس b ہے اور اگر میں باقی points کو join کرنے کے لئے unit cell کو دیکھو dotted سے میں represent کر رہی ہوں تو ہمارے پاس کیا بن رہے ایک square shape بن رہی ہے اور تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر a آپ نوٹ کریں کہ a b equal ہے اور جو gamma ہے وہ 90 degree ہے اور جو ہمارے پاس unit cell بن رہے ہے وہ ایک square شکل کا ہے تو اس طرح کی previous lattice کو ہم کہیں گے square previous lattice اب ہم جو last اس کی type ہے وہ ہے hexagonal previous lattice یہ ہوگیا ہمارے پاس number 5 جو previous lattice کی اکی سو چلیں ہم ایک lattice consider کرتے ہیں یہ میں نے ڈراؤ کی ایک lattice کی points ہیں تو اگر میں اس point کو اس کے ساتھ join کروں اور جو کہ کون سے والا vector ہے a اور کو میں ادھر سے یوں join کروں تو یہ vector ہو گیا b ان دونوں کے درمیان میں angle alpha ہے اور باقی unit cell کو اپنانے کے لئے میں dotted سے represent کرتی ہوں یہ تو اس کی dimensions کیا ہو جائیں گی کہ اگر a جو ہے hexagonal میں a b k equal ہوتا اور gamma angle that is equal to a اور b درمیان میں 120 degree ہے اس طرح کی lattice ہے تو اس طرح کی lattice کو hexagonal previous lattice کہتے ہیں اور اس unit cell بنتا ہے وہ 60 degree rhombus shape 60 degree rhombus shape جو ہے وہ unit cell ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک طرح سے concluding slide ہے آج کے lecture کی وہ ہے crystal systems and the previous lattice in 2D ہم نے پڑھ لیا previous lattice in 2D کتی ہوتی ہے 5 ہوتی ہیں اور اب ہم چیز تو یہاں پہ introduce کرنا چاہرے وہ ہے crystal system کا crystal اگر آپ کو یاد ہو ہم نے previous lecture میں study کیا لائٹس لائٹس ہے جس کی جو convention unit cell ہے پیل رو گرم ہے اور اس کی جو dimensions لکھ ہوئی ہیں جو a is not equal to p gamma is not equal to 90 degree اور اس کا crystal system ہے وہ oblique ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ دیکھیں جو shape already لائٹس کی تھی اس طرح کے ہی یعنی کہ جو unit cell اس طرح کا ہی crystals جو ہے وہ سے بنے گا جب ہم اس کے اوپر atoms کو رکھیں گے ان lattice points کے اوپر نمبر 2 جو ہے وہ rectangular primitive ہے rectangle primitive جو ہے اس کا unit cell ہے وہ rectangle ہے a is not equal to p alpha sorry gamma is 90 degree اور اس کا جو crystal system ہے وہ کیا ہے it's a rectangular okay so next ہے again rectangular center جو third previous lattice ہے ہمارے پاس اور اس کا b جو unit cell ہے وہ rectangle ہے a is not equals to b gamma is 90 degree اور crystal system جو ہے وہ بھی جو ہے وہ rectangle shape کا بنے گا اب دیکھیں کہ یہ جو دونوں ایک ریکٹینگولر centered ان کا جو crystal system ہے lattice is different ہے ان کا crystal system ہے وہ ایک ہی ہے اس کا نام ایک ہی ہے that is rectangular تو یہ ایک ہی ایک ایک ہی crystal system ہے ایک ہی crystal structure کہ لیا so next کیا ہے next is number fourth کیا ہے square lattice ہے bravest lattice اس کا unit cell بھی square ہے a is equal to b gamma is equal to 90 degree اور اس کا crystal بنے گا وہ bھی square shape ہوگا hexagonal اور اس کی جو unit cell ہے وہ rhombus ایک ہے جس میں angles 60 degree a is equal to b gamma is equal to one to a degree اور اس کا crystal system ہے وہ bھی hexagonal shape کا ہوگا